موسیقی لیبنان میں ہوئے سیریئر بلاسٹ کے باس سے ہی حجماللہ ابتل ملایا ہوا سترہ ستمبر کو لیبنان میں ہوئے فیزر بسپورٹ میں قریب سیتیس لوگوں کی موت کی خبر آئی جبکہ تین ہزار کے قریب لوگ گھائل ہوئے حجماللہ سیریئر بلاسٹ کا ماسٹر مائنڈ اسرائیل کو بتا رہا حالانکہ اسرائیل نے ان عاروپوں کا سیدھا کھنڈن کیا اسے پیچ دھماکوں سے بخنایا حجماللہ کے چیف نصراللہ نے بھی کہا کہ یہ جنگ کا سیدھا اعلان ہے حجماللہ کے چیف نصراللہ نے اسرائیل کو دھمکی برے لیزے میں یہ چیتابنی جاری کیے نصراللہ نے یہ کہا کہ فیزر اٹیک کے ساتھی اسرائیل نے ساری حدوں کو پار کیا اسرائیل نے ہزاروں لوگوں کی حتیہ کے ارادے سے یہ دھماکہ کروایا یہ کچھ نہیں ایک نرسنگھار ہے یہ لیبنان کے لوگوں کے خلاف یود کی کاروائی ہے یہ یود کی گھوشڑا ہے آپ کو بتا دیں کہ لیبنان کے ششتر سموہ حجماللہ چیف حسن نصراللہ نے سیریل بلاسٹ کو لے کر ایک تگڑا بیان دیا نصراللہ نے فیزر دھماکوں کے بعد اسرائیل کو کڑے لیزوں میں دھمکی دیتی ہوئے کہا کہ اس وار کا اعلان سمجھا جائے اور گروہ وار کو دیئے اپنے بھاشن میں نصراللہ نے یہ بھی کہا کہ انہیں اس دھماکے سے بہت بڑا جھٹکہ لگا انہوں نے مانا کہ حجماللہ کے سادسوں کو چار ہزار سے زیادہ فیزر باٹے گئے جو منگلوار کو پورے لیبنان کے اندر ایک ساتھ پھٹے جس کے لیے شرشتر سمو نے اسرائیل کو ذمہ دھا رہا ہے نصراللہ نے یہ کہا کہ اسرائیل نے ہزاروں فیزر دھماکوں کا ریڈ لائن کا علنگن کیا جس کے جواب میں اسرائیلی سینہ چیف نے اتری کمان کا دورہ کیا اور سلکشا کا جائزہ لیا اس کے ساتھ ہی انہوں نے اٹیک کا پلان کو منظوری بھی دیئے اسے بیچ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کئی ایسی شمتائیں ہیں جن کا ہم نے ابھی تک استعمال نہیں کیا ہم نے ان میں سے کچھ شمتائوں کا استعمال دیکھا مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم اچھی طرح سے تیار ہیں اور ہم آگے بڑھنے کے لیے یوجنائے بنا رہے ہیں بہرحال اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آنے والے وقت میں یہ جنگ آخر کہاں جا کر رکھتی ہے اور کس طرح سے یہ وار اور پلٹ بار کا دور لگاتار جاری رہتا ہے بیلے ریپورٹ نیوز ورل انڈیا